موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے دنیا کے تقریباً تمام مذاہب موت کے بعد ایک نئی زندگی کی بشارت دیتے ہیں جبکہ دنیا میں ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جو موت کے بعد زندگی کے عقیدے کو انسانی خوش فہمی سمجھتے ہیں ترقی اور ٹیکنالوجی کے بلند و بالا مینار کھڑے کرنے کے باوجود انسان آج تک موت کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکا آخر یہ موت کیا ہے اور مرنے والے پر موت کے بعد کیا گزرتی ہے موت کے بعد زندگی کے عقیدے نے کب جنم لیا؟ حیات بعد از موت کے عقیدے نے اس وقت آنکھ کھولی جب زمین نے پہلی باہر انسان کے قدموں کا بوسا لیا قدیم اقوام کے اثریات میں موت کے بعد زندگی کے عقیدے کے بے شمار سراغ دکھائی دیتے ہیں قدیم وقتوں میں مرنے والوں کے مقبروں میں کھانے پینے اور دیگر استعمال کی اشیاء دریافت ہو چکی ہیں سرزمین مصر میں فیرونوں کے احراموں میں اشیاء خرد و نوش کے علاوہ خزانوں، غلاموں، بیویوں اور کنیزوں کے مجسمیں بھی ملے ہیں کیا ان قوموں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے والے زندہ ہو کر ان اشیاء کو استعمال کریں گے قدیم مصری تہذیب یا یونانی تہذیب کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں انکارنیشن کا دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ پایا جاتا تھا اور بالخصوص جب قدیم مصری تہذیب کے اندر کسی شخص کا اندقال ہو جاتا اور بعض دیگر مذاہب کے اندر بھی اس روش کو اختیار کیا گیا کہ مرنے والے کے ساتھ اس کے استعمال کی تمام تر اشیاء کو کسی بڑے کمرے کے اندر ساتھ میں دفن کر دیا جاتا تھا چاہے وہ اس کے ساتھ سونے کے زیورات ہوں اس کے گھوڑے ہوں اس کے مال مویشی ہوں یہاں تک کہ اس کے ساتھ رہنے والے غلام ان کو بھی اس کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا اور ان کا فلسفہ یہ تھا کہ اگر اس شخص کے استعمال کی تمام تر اشیاء کو اس کے ساتھ دفن نہ کیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی روح بھٹکتی رہے اور دنیا میں واپس آئے کیا ہزاروں برس قبل ممیوں کو ہنوت اس لیے کیا جاتا تھا کہ اگلی دنیا میں پہنچنے کے بعد مرنے والا اس جسم میں دوبارہ داخل ہوگا یا ایک مدت کے بعد دوبارہ اس سرزمین پر آئے گا اور اپنے جسم میں دوبارہ ظہور پذیر ہوگا اگر بغور دیکھا جائے تو یہ عقیدہ سارے مذہب کا سنگ بنیاد ہے مذہب کے مابین خدا کی ذات طریقہ عبادت اور دیگر عقائد میں تو بے شمار اختلافات دکھائی دیتے ہیں لیکن مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ تمام مذہب کے ہاں مشترک ہے صرف بدمت حیات بدز موت کے عقیدے سے مستثنہ ہے اس بات کا قائل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی یہاں پر روح کا عقیدہ نہائید بنیادی ہے کیوں؟ اس لیے کہ جسم کے ساتھ روح ہے اور یہ جو انتقال ہے یہ جسم کا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ روح کے ساتھ ممکن ہوتا ہے اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر روح کا عقیدہ نہائید اساسی اور بنیادی ہے جس کے بغیر موت کے بعد دوبارہ زندگی یہ اس کو ایکسپلین کرنا مشکل نظر آتا ہے آئیے دیکھتے ہیں مذاہب عالم موت کے بعد زندگی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں موت کے بعد زندگی کا عقیدہ مسیحی مذہب یہودیت اور اسلام کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام مذاہب میں ملتا ہے ماں سوائے بدھ مت کے برے کام کرنے والوں کو موت کے بعد سزا کی سخت ہوئی ملتی ہے اور نیک افعال سر انجام دینے والوں کو جزا کی خوشخبری سنائی جاتی ہے حیات بعد از موت کے بارے میں قرآن حکیم کی سورہ قیامہ کی آیت ایک سے پانچ میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے میں قیامت کے دن دن اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بعد اس کی ہنٹیوں کو اکھٹا نہیں کر سکتے کیوں نہیں ہم تو اس کے پوروں کو درست کر سکتے ہیں یہی نہیں نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے دھٹائی کرے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو فرمایا کہ قل الروح من عمر ربی وما اوٹیتم من العلم الا قلیلہ فرمایا کہ روح اللہ تبارک و تعالی کے عمر میں سے ہے اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح کو پھونکا تو گویا کہ اللہ رب کریم نے روح کی تخلیق فرمائی اور انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اللہ رب کریم نے خاص طور پر اپنی طرف منصوب کر لیا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روح کا علم ہمیں دیا گیا لیکن تھوڑا دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنا عمر فرمایا ہے اور یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے ذریعے سے اس کا علم ہم تک پہنچا ہے لیکن جدید سائنس کیونکہ روح کا انکار کرتی ہے وہ منٹل بیہیوئر کی بات کرتے ہیں وہ انسان کے ظاہری وجود کی بات کرتے ہیں تو اسی لیے انسانی روح پر بحث کرنا یہ جدید سائنس کا ڈومین نہیں ہے مذاہب تو وحی کے ذریعے زندگی اور موت کی اصلیت صدیوں سے بتاتے چلے آ رہے ہیں لیکن تمام تر تحقیق و ترقی کے باوجود سائنس ابھی تک موت کی ماہیت سمجھنے سے قاسر ہے اور یہ بھی ماننے پر قطعی تیار نہیں کہ مرنے کے بعد بوسیدہ اور کھردری ہڈیوں میں دوبارہ جان پڑ سکتی ہے لیکن یہاں ان افراد کے طبیل ریکارڈ کو کیا نام دیا جائے موت کے موں میں قدم رکھ کر واپس نکل آئے اور انہوں نے وہ دیکھا جسے اقل انسانی تسلیم کرتے ہوئے بھی ہچک جاتی ہے اور انکار کرتے ہوئے بھی طبی ماہرین اور ماہرین نفسیات بعض مریضوں کے بارے میں یہ عجیب انکشاف کرتے نظر آتے ہیں کہ حالت نظر میں کئی افراد غیر معمولی مشاہدات کا شکار ہو جاتے ہیں اسی طرح اکثر سننے میں آتا ہے کہ ایک شخص موت کے موں سے بال بال بچ گیا اور اپنی لاش پر چھکے لوگوں کو حیرت سے تکتا گیا موت کے بعد زندگی پر یقین نہ رکھنے والے اس وقت چونک کر رہ گئے جب لائف آفٹر لائف نامی کتاب نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا شکاگو کی رہائشی ڈاکٹر ایلیزبیت کھیلر نے کئی سال دم توڑتے انسانوں کا گہرا مشاہدہ کیا اور بتایا کہ طبیع سنوں کے مطابق تازہ مرے ہوئے افراد کے حواس موت کے بعد کچھ دیر تک کام کرتے رہتے ہیں نیو یورک کے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کارلس اور سس نے بستر مرد پر پڑے آٹھ سو افراد کے انٹرویو لیے اور بتایا کہ مرتے ہوئے مریضوں کی جذباتی کیفیات ایک جیسی ہوتی ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب پر عمل پیرا اچھے برے تمام انسان موت کے وقت ایک جیسی کیفیت سے دو چار ہو جائیں بعض اوقات اللہ رب العزت لوگوں کو عبرت کا نشان بناتا ہے بعض اوقات لوگوں کو دکھاتا ہے کہ جو اخلاق آل اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں ان کی موت آسانی سے ہوتی ہے اور بعض کوئی اور حکمت پر نہ ہوتی ہے لہٰذا لوگوں کی موت کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ اور یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ چونکہ اس مذہب سے تعلق رکھتا تھا یہ اس عقیدے سے تعلق رکھتا تھا یا یہ غیر مذہبی تھا اس کے حوالے سے کوئی آفاقی اصول نہیں سامنے آتا طب کے ماہرین کہتے ہیں کہ وقت نزہ جب انسان کی سانس اکھڑنے لگتی ہے تو دماغ میں آکسیجن کی کمی ہونے لگتی ہے اور کاربن ڈائے آکسائیڈ میں اضافہ ہونے لگتا ہے اس طرح انسانی شعور معطل ہو کر رہ جاتا ہے اور انسان کو دھندلے دھندلے ہیولے دکھائی دیتے ہیں جنہیں انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ موت کے بعد والے مناظر دیکھ رہا ہے سائنٹیفک میتھڈالوجی روح کو تسلیم نہیں کرتی کیونکہ جب آپ ریزننگ، اوبزرویشنز اور ایکسپیرینسز کے ذریعے سے کسی چیز کو آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں یا معقول یعنی اس کو ریزن کرنا چاہتے ہیں ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں تو روح کو جدید سائنس کی روشنی میں جانا نہیں جا سکتا کیونکہ نہ تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں نہ اسے چھو سکتے ہیں اور نہ ہی اسے آپ اپنے سینسز کے ذریعے سے آپ اسے یعنی عالم محسوسات کے اندر آپ اسے اوبزرو کر سکتے ہیں بعض ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ شدید بیمار مریض کو نشہ آور ادویات بھی دی جاتی ہیں یہ ادویات مریض کے ذہن پر عجیب و غریب اثر ڈالتی ہیں اور انسان کا دماغ وہ کچھ دیکھنے لگتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا سوال یہ ہے کہ موت کے بعد انسان اس دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا تو پھر مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے اور کونسی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اگر ہم اسلام کی مبادیات کا مطالعہ کرے تو ہمیں یہ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ موت کے بعد پھر آپ یہاں سے عالم برزخ میں داخل ہوتے ہیں پھر آپ کے عامال کا حساب کتاب ہوتا ہے اور پھر اللہ رب العزت تمام معاملات کو دیکھ کر پھر آپ کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ فرماتے ہیں انسان اپنے ارتکا کے ابتدائی سفر میں موت کے بعد حیات کے بارے میں نت نئے نظریات تراشنے لگا قدیم یونانی سمجھتے تھے کہ مرد کے علاوہ کائنات میں ہر شے کو فنہ ہونا ہے مرد مرنے کے بعد کسی اور روپ میں بھی آ سکتا ہے اور دیوتا دیوی کی شکل میں آ جاتا ہے مرد کو دوام ہے بعد میں آنے والوں نے اس نظریہ کو رد کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات میں کوئی مرد ہو یا عورت فنہ کا ذائقہ ہر زیرو کو چکھنا پڑتا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان مردے کو غسل دے کر قبرستان میں تتفین کرتے ہیں ہندو شمشان خاک میں مردوں کو چرا کر خاک کر دیتے ہیں اور زرتشت اپنے مردوں کو کہیں موت کے اندھے کونوں میں دھکیل دیتے ہیں اور کہیں کھلے میدانوں میں گدھوں اور چیلوں کی خوراک بنا دیتے ہیں یہ الگ الگ رنگ یہ مختلف نظریات یہ منفرد منفرد عقید ایک ہی داستان سناتے ہیں مرنے کے بعد ایک ایسی دنیا میں جانے کی داستان جہاں زندگی کے امتحان کا نتیجہ سنایا جاہے گا اور پوچھا جائے گا تمہیں دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا تم نے وہ مقصد حاصل کیا یا نہیں اللہ نے فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر جان کو ہر نفس کو موت کا زائقت چکنا ہے جب انسان پر موت کی کیفیات تاری ہوتی ہیں اور جسم اور روح کا تعلق اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد انسان کو عالمِ برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے انسان اگر نیک ہو تو اس کی روح عالمِ برزخ میں نیکوں کے ساتھ ہوتی ہے اگر انسان بدکار ہو یا غیر مسلم ہو تو اس کی روح کافروں کے ساتھ اور بدکاروں کے ساتھ عالمِ برزخ میں رکھی جاتی ہے اور جب حشر کا میدان برپا ہوگا اللہ تبارک و تعالی انسان کی روحوں کو انس کے جسم میں دوبارہ لوٹائے گا اور عالمِ حشر میں انسان کو اللہ رب کریم کی بارگاہ میں اپنے تمام تر عمال کا حساب و کتاب دینا پڑے ہیں موت ایک ایسا راز ہے جسے کہیں زندگی کے منطقی انجام سے منصوب کیا جاتا ہے کہیں نئی زندگی کی نویت کہا جاتا ہے کہیں زندگی کو اناثر میں ظہورِ ترتیب کہا گیا کہیں نئی زندگی کی نویت کہا جاتا ہے کہیں درماندگی کا وقفہ کہیں زندگی کو اناثر میں ظہورِ ترتیب کہا گیا اور موت کو اناثر کی ترتیب کا پکھر جانا لیکن مذاہب انسانی شعور کی دوبارہ دریافتگی کو حیات بعد از موت کا نام دیتے ہیں اس حیات کا نام جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے بعد از مرگ حیات کے تصور پر یقین کرنے کیلئے سائنس کو ابھی معلوم نہیں علم کی کتنی سیڑھیاں چڑھنا پڑیں لیکن آسمانی صحائف موت کے بعد زندگی کے مومے کو صدیوں پہلے فاش کر چکے ہیں موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر 1 ڈالر ڈیل کھیلو اور جیتو 100 گاڑیاں اس رمضان جیتو پاکستان میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 1 ڈالر یعنی 100 روپے میں کیسے ملے کی آپ کو گاڑی تو اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے سب سے پہلے اے آر وائی سہولت والٹ یا جیتو پاکستان کی اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر 1 ڈالر ڈیل میں خود کو ریجسٹر کریں جیتو پھر 1 ڈالر 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 ڈالر